ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسال سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کراری آپ لوگ بتا دیں ڈی اے میں بہنگ کر فوٹ جی ہیں آپ لوگ بتا دیں ڈی اے کی بیٹھک اور بی جے پی کی بیٹھک میں کئی ودایہ کری ہے ڈی اے کے غائب اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے تیجس وی آداؤ کا پلان بھی شروع جی ہیں دسال بھلے ہی کچھ چند ووٹوں سے تیجس وی آداؤ بیہار میں آرگاؤں لیکن سی ایم بننے کی امید ابھی بھی نہیں چھوڑی تیجس وی آداؤ بن سکتے ہیں بیہار کے اگلے سی ایم اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دسال آپ لوگ بتا دی ایوی ایم گھوٹالے پر پھر سے ایک بار کانگریز نے اٹھایا مدہ کہا ایوی ایم جو ہے یہاں پر آپ لوگ بتا دے ایم وی ایم بن چکی ہے موڈی ووٹنگ ماشین جیہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دسال آپ لوگو بتا دے کہ زبردست طریقے سے ہو رہا ارنو گو سوامی کا ویرود دراصل جس طریقے سے ارنو گو سوامی کو بیل دی گئی ہے اس کے چلتے آپ لوگوں کو بتا دیں زبردست طریقے سے ویرود کر رہے ہیں یہاں پر کامرہ کنال کامرہ نے کہا نہ ہی میں وکیل کروں گا نہ ہی میں سپریم کورٹ سے معافی مانگوں گا میں نے جو بھی کہا ہے وہ صحیح کہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے بہاجپا کے کاری کرتاؤں نے مسجد میں گھس کر مولویوں کو پیٹا دراصل آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بڑا حادثہ یہاں پر کانڈ کر دیا ہے بی جے پی کے لوگوں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے نتیش اور موڈی کے بیچ ہوئی ٹکڑار شروع کہا لوچپا ال جی پی کو بہار نکالو دراصل آپ لوگ بتا دیں بی جے پی نے نتیش کے خلاف ہی پلان منا کر رکھا تھا جہاں پر نتیش کی سیٹیں کٹی گئیں چراک پاسوان کا اس میں سب سے اہم بھومی کا رہی اب ایسے میں آپ لوگ بتا دیں نتیش کمار پارٹی سے بھاجپا سے جو یہاں پر ناراض چلنا ہے ان کا کہنا ہے ال جی پی کو الگ ہٹا ہو جی ہاں کئی ودھائیہ کو نے سروع بدل لی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا دیں انتیم چناؤ جی ہاں انتیم چناؤ نہیں دراصل آپ لوگ بتا دیں اتد راج نے بھی سادہ ای وی ایم پر بڑا نشانہ کہا یہاں پر بھاجپا دروپیوگ کر رہی ہے ووٹنگ کا ای وی ایم میں جو یہاں پر دروپیوگ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دسال آپ لوگوں بتا دیں ایک کے بعد ایک ارنو گو سوامی کے اوپر کھل رہا ہے نئے نئے کیس جی ہاں دسال آپ لوگ بتا دیں ارنو گو سوامی پر جس طریقے سے مہیلہ سے مار پیٹ کی گئی تھی اب ایک اور کیس درج ہو سکتا ہے ارنو گو سوامی کے اوپر مہیلہ پولیس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی جب ارنو گو سوامی کو گرفتار کرنے پہنچی تھی بیہار کی جنتہ تیجسوی آدھاؤ کے سپورٹ میں ابھی بھی جو ہیں یہاں پر آپ لوگ بتا ہے تیجسوی آدھاؤ اپنی سرکار بنانے میں سکشم رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے آپ کو خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیور دسال آپ لوگ بتا ہے دوستو انڈی اے کی بیٹھک ہوئی تھی ایسے میں کئی انڈی اے کے ودھائکوں کے بغاوتی سور دکھائی دیئے جہاں پر بیٹھک میں نہیں پہنچے کئی انڈی اے کے جی ہے ودھائک ایسے میں آپ لوگو بتا دیں کہ اب اگلی بیٹھک دیوالی کے بعد رکھی گئی ہے جی ہاں یہ بیٹھک جو یہاں پر دیوالی کے بعد رکھی گئی ہے یعنی کہ پندرہ نومبر کے دن اب ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر کئی ودھائکوں نے اپنے سورو بدل لیے جس طریقے سے خاص کر کے انڈی اے کے ہی لوگ جو آر جی ڈی یعنی کہ آر جی ڈی کے سمپرک میں آ چکے ہیں جی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر تیجسوی یادہوں کے سو تیجسوی یادہوں کے سمپرک میں آ گئے ہیں کئی انڈی اے کے نیتا یعنی کہ ہو سکتی ہے بھاری بغاوت انڈی اے کو لگ سکتا ہے بھاری جھٹکا کیوں کہ اگر دیکھا جائے تو اکتیس سال کے ایک یوہ نے نتش کو دوڑا دوڑا کر ہرا دیا کہا جا سکتا ہے کہ تیجسوی یادہوں کا جس طریقے سے بیہار میں جادو دکھا ہے اور جس طریقے سے غریبی پھیلتی جا رہی ہے بیہار میں اس کے لیے تیجسوی کی سرکار آنا بہت زیادہ ضروری ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے جی ہاں دراصل آپ لوگ کو بتایا ہے تیجسوی یادہوں کا پلان بھی ہو چکا ہے شروع جی بھلے ہی تیجسوی یادہوں بہت کم سیٹوں سے ہارگاہ لیکن ایک سو بائس کا جادو یہاں کھڑا بھی بھی پار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تیجسوی یادہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ سیٹے جو ہے ایم آئی اصد 29C کے پاس ہیں چار ماجی چار وی آئی پی یعنی کہ چار ہم چار وی آئی پی کے پاس ایسے ہمیں آٹھ اور پانچ ہو جاتی ہے تیرہ سیٹے اور تیرہ سیٹے جو یہاں پر سرکار بنا رہے کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہیں آپ لوگ بتا دے گیترہ ماجی بھی آر جیڈی کے سمپرک میں اسی میں وی آئی پی تو پہلے سے ہی جو ہے بی جے پی بی جے پی کے اگنس رہی ہے جی آمودی جی کا پتلہ تک فوق دیا گیا تھا وی آئی پی کی طرف سے اور اب جو ہے مانا جا رہا ہے کہ تیجسوی یادہو نے اپنے بی پلان میں آپ لوگوں بتا دے کس کس کو شامل کر لیا جی ہے دراصل اپنی پارٹی کے لوگوں سے تیجسوی یادہو نے بول دیا کہ بھائی پلان بی شروع کر دیا جائے اور جیڈو یو میں تھنہ تھنہی ہو گئی ہے جی ہے اس کے چلتے آپ لوگوں کو بتا دیں تیجسوی یادہو تیجسوی یادہو نے آنند سنگھ اور ریتلال یادہو کو جی ہے ریتلال یادہو کو جو یہاں پر یہ سوپی ہے ذمہ داری کے کسی بھی طریقے سے جو ہے ویدھائکوں کو کاٹ کر لاؤ جی ہے آپ لوگوں کو بتا دیں آنند سنگھ بہو بلی بھی مانے جاتے اور ایسے میں ان کے ان کے ادھر کے ان کے چھیتر کے کئی ویدھائک آ سکتے ہیں آنند سنگھ کئی سے لوگوں کو ویدھائکوں کو اپنے سائٹ کر سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ تیجسوی یادہو ابھی چپ نہیں بیٹھے ہیں ان کا پلان بھی پوری طریقے سے شروع ہو چکا ہے جس سے کئی بیجے پی کے لوگوں کی ہوائیاں اور رہی ہیں خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے دنگائی پترکار کے چھوٹنے پر کنال کامرہ کا دو ٹک جواب پر لوگوں نے بجائی جم کر تالیاں اور سیٹیاں جی ہے دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں کنال کامرہ کو سوشل میڈیا پر ملا بہنگ کر سپورٹ دراصل جو سپریم کورٹ کے خلاف جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے وہ کسی ایک کو نہیں بلکہ لوگوں کو اٹھانا چاہیے اور یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آخر ارنو گو سوامی ایسا کون ہے جو کہ اس کے لیے اسپیشل ٹیٹمنٹ دیا گیا اور اسے دو دن کے ایک دن کے بھیتر بھیتر جو یہاں پر اس کو زمانت دے دی گئی کنال کامرہ نے کہا میں نے جو بھی سوال پوچھا ہے وہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آخر میرا کیا بگاڑتے ہیں یہ لوگ میں نہ ہی کوئی وکیل کروں گا نہ ہی سپریم کورٹ سے معافی مانگ ہوا جو میرے من میں سوال تھا جو میں نے ارنو گو سوامی کے اوپر یہ سوال پوچھا گیا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور جو سوال پوچھا ہے وہ بلکل صحیح سوال ہے کہ آخر کیا جنتہ سے اوپر سمجھتے ہیں آپ ارنو گو سوامی کو یا پھر ارنو گو سوامی کوئی اسپیشل انسان ہے جو اس کے لیے ایک دن میں یاچی کا پر سنوائی ہو گئی دوسرے دن اس کو بیل دے دی گئی دوستو اگر میں آپ کو بتا ہوں اگر کوئی عام انسان فستہ ہے کسی بھی چالان کٹ دیا جاتا ہے اس کے بعد اس آدمی کو پانچ سے دس دن تو یوں ہی گھمایا جاتا ہے تب بھی اس کو جو بیل نہیں ملتی ہے اور ارنو گو سوامی کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ ترنت وہ سپریم کورٹ گیا ایک دن یاچی کا دائر کی دوسرے دن اس کو جو ہے بیل مل گئی اب اس پر کئی لوگ سوال اٹھا رہا ہے حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ کئی لوگ ڈرتے ہیں آواز اٹھانے میں کئی لوگ آواز نہیں اٹھاتے ہیں چپ چاپ رہتے ہیں سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے لیکن جب تک جو یہاں پر دیش میں شانتی پو دھنگ سے آوازیں نہیں اٹھیں گی تب تک جو یہاں پر بی جے بھی سب پر دباؤ بناتی رہے گی جی ہاں آپ لوگو بتا دیں کنال کامرا نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار سپریم کورٹ پر دباؤ بنا رہی ہے اور میں نے کچھ بھی غلط بات نہیں بولی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ لوگ کو بتا دیں سپریم کورٹ کو بھگوا کلر سے پوت دیا تھا جو کہ آرے سے سور بی جے پی کا مانا جاتا ہے گنڈے دلوں کا بھی مانا جاتا ہے ایسے میں انہوں نے آپ لوگ کو بتا دیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیش کا جھنڈا ہوتا اس کی جگہ سپریم کورٹ پر بی جے پی کا جھنڈا لگا دیا تھا تو یہ تھا آپ لوگ کو بتا دیں کنال کامرا جنہوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ مافی نہیں مانگیں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں بھید بھاؤ چلا یا پھر سپریم کورٹ جواب دے دے اس بات کا یہ کنال کامرا کا کہنا ہے پھر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی ہیں ای وی ایم میں بھینکر گھوٹالے سے ابھی بھی کانگریس کے بلندرہ دن نہیں جھکے دس سال آپ لوگ کو بتا دیں جس طریقے سے ای وی ایم میں بڑا گھوٹالہ ہوا ہے اس کو لے کر کانگریس کے کئی نتاؤں نے اس پر سوال اٹھایا آپ لوگ کو بتا دیں لگتار جو یہاں پر ای وی ایم میں گھوٹالوں کی خبریں آتی رہی ہیں کئی جگہوں سے جو یہاں پر ای وی ایم کی یہ بھی خبر آئی تھی کہ یہاں پر جس طریقے سے ای وی ایم میں گھوٹالے ہو رہا ہے ایک ووٹ دوا آر جی ڈی کا تو پانچ پانچ ووٹ جا رہے تھے جو بھاچپا کو اب ای وی ایم کا جو یہ چکر ہے کانگریس نے پھر سے اٹھا لیا جیہاں ان کا کہنا ہے کہ اس چیز کو نہیں بھولا جائے گا ای وی ایم میں بھینکر طریقے سے گھوٹالہ باجی ہوئی ہے حالانکہ آپ لوگ بتا دیں کچھ لوگ اس کو ہلکے میں لے رہا ہے لیکن آپ لوگ بتا دیں اس کو ہلکے میں بلکل نہیں لینا چاہیے کیونکہ ای وی ایم سے ہی سارا کھیل ہو رہا ہے بھاچپا کی جو کموتری ہے وہ سب بڑھائی جا رہی ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑے خبر نکل کر آئی جیہاں بی جے پی اور بی جے پی اور آپ لوگ بتا دیں این ڈی آمنے سامنے جی ہاں چراک پاسوان کو لے کے بی جے پی اور ان ڈی اے میں ہی مچھی فوٹ دفصل آپ لوگ بتا دیں این ڈی پی یعنی کہ چراک پاسوان ایک بہت اہم بھومی کا نبھا گئے ہیں اس میں ووٹ کارٹنے میں جی ہاں انہوں نے ان ڈی اے کے کئی ووٹ کارٹ ڈالے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ یہ سب بی جے پی کے کینے پر ہوا جی ہے چراک پاسوان نے جو بھی کیا ہے وہ بی جے پی کے انڈر میں ہی کیا ہے اب آپ لوگ بتا دیں نتیش کمار کا کہنا ہے کہ لگتار یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے ال جی پی یعنی کہ چراک پاسوان نے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے چراک پاسوان کو کیندر سے فورا ہٹایا جائے جی ہاں اب آپ لوگ بتا دیں انڈی اور بھاچ پہی ہم نے سامنے ہو گئی تو آپ خود سوچیں سرکار کیسے بنے گی جی ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آنکڑا ایک سو بائیس کا جادوی آکڑا مان لیتے اور اگر تیجسوی یاداؤ نے اگر تیجسوی یاداؤ نے سیتہ نام ماجی یعنی کہ ہم اور وی آئی پی اور ایم آئے اصد دن ہوئے تھی ان تینوں کو اگر اپنے پالے میں لے لیا تو سی ایم بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے تیجسوی یاداؤ کو کیونکہ یہ جو جادوی آکڑا تھا یہ ایک سو بائیس تھا اور تیرا ووٹ ملنے کے بعد یہ جادوی آکڑا کر دیں گے پار تیجسوی یاداؤ جی ہے اسی لیے تو بی جے پی اور اینڈی اے کچھ نہیں بول رہی ہے کیونکہ ان کی جو جیت ہوئی ہے وہ بہت ہی کم ووٹوں سے آگے ہیں یہ لوگ اگر آٹھ دس بھی در ادھر ہو گئے تو سمجھ لیے سارا کھیل بگڑ جائے گا بھاچ پاور انڈی اے کا وہیں پر نتیش کا کہنا ہے کہ ال جی پی یعنی کہ چراک پاسوان کو فوراں ہٹایا جائے کیندر سے یعنی کہ بی جے پی اور انڈی اے میں ٹھانا ٹھانی ہوگا یہ دیکھنا تو یہ ہوگا یہ لڑائی کو دیکھنے مزہ آئے گا کہ یہ لڑائی آخر کہاں تک جائے گی جی ہاں کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر سی ایم نتیش کمار بنتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ سمرتن نہیں ہے وہ کس کس کو منتری بنائیں گے یہ سوال بی جے پی ان سے ضرور پوٹھے گی اگر بی جے پی اپنے در سے کوئی بناتا ہے تو پھر ان نتیش کمار ہو جائیں گے اگنس جی ہاں نتیش کمار مال دیں گے پلٹی اب ایسے میں بی جے پی یہی سوچ رہی ہے اور انڈی اے بھی کیا آخر کیا کچھ کریں کیا نہ کریں کیونکہ جو جیت ہوئی ہے وہ کافی کم ووٹوں سے آگے ہیں ایسے میں کبھی بھی سرکار اگر بائی چانس مان لیتے اگر فیصلہ ہو بھی گیا بن بھی گئی تو ایک دیڑھ مہینے سے زیادہ یہ سرکار چلے گی نہیں اور بری طریقہ اس کا حال بھی ہونے والا ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی بیہار میں مسجد میں گھس کر کی مارپٹ دسلاب لوگ بتا دیں بیہار کی ایک مسجد میں آزان ہو رہی تھی ایسے میں بھاجپا کے جو کاری کرتا تھے وہ جیتے تھے وہاں سے جو بھاجپا کے لوگ نکل رہے تھے دور دور سے نعرے لگا کر جب انہوں نے سنا کہ آزان ہو رہی ہے تو انہوں نے نعرے اور بھی تیز کر دیئے ایسے میں مسجد سے کچھ مول بھی کاری کرتاؤں نے مارپٹ کی مسجد میں گھس کر اور کئی مولاناؤں کو پیٹا حالانکہ وہاں پر جو تادار تھی مولاناؤں کی وہ بہت کم تھے مسجد میں لوگ ورنہ اتنی حمت ہو نہیں پاتی ان لوگ کی یہ لوگ وہاں پر گھیرتے ہیں بیجے پی کے لوگ جہاں پر کم سنکیہ ہوتی ہے جی ہاں ورنہ ان کی حمت ہوگی جہاں پر زیادہ بھیڑو کہ یہ الہج جائیں نہیں الجیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر الجیں گے تو پٹ جائیں گے جی ہاں یہ لوگ جان بوچ کر یہاں پر ساتھ ساتھ دکھائی دی بیجے پی کی لاپروائی کیسے جو ہے یہاں پر مسجد میں گھس کر لوگوں کو پیٹا گیا بھاچپا کے کاری کرتاؤ دوارہ اور آپ لوگو بتا دے آزان کے سمیں یہ ہوا ہے بیہار میں یعنی کہ بھاچپا کے جو گھنڈائی ہے وہ اب مسجدوں کے اندر بھی گھس گھس کر مار رہے ہیں تو آپ خود سوچ لیجی حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور ان کو کڑی سے کڑی جو یہاں پر ان کے اوپر کارواہی بھی ہوگی خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی آپ لوگو بتا دیں بی جے پی اور انڈیا کی فوٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تیجسوی یادہو جی ہے تیجسوی یادہو انہیں گیترام ماجی سے کیے بات اسی کے ساتھ بتا جا رہا ہے ایم آئی بھی آ گئے ہیں سمپرک میں یعنی کہ اب وی آئی پی گیترام ماجی اور یہاں پر ایم آئی چیف اسد دنویسی یہ تینوں مل کر بگاڑیں گے گیم انڈیا کا آپ لوگو بتا دیں اس میں سب سے اہم بھومی کا جس کی رہنے والی ہے وہ ہیں اسد دنویسی جی ہاں کیونکہ اسد دنویسی ہمیشہ بی جے پی کو تو اپنا سمرتھن دینے سے رہے لیکن وہ آپ لوگو بتا دیں ال جی پی کو سمرتھن دے سکتے ہیں یعنی کہ اپنی جو پانس سیٹے ہیں اور سیمانچل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیمانچل کی جو بحالی ہو سیمانچل میں جو لوگ پریشان ہیں بعد ایک انڈی اے میں فوٹ پڑتی جا رہی ہے جو انڈی اے کے نیتہ ہیں وہ کافی زیادہ ایک کے بعد ایک بغاوتی سر نکال رہا ہے خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگا ارنو گو سوامی کی بڑھ سکتی ہیں پولیس جی ہاں بڑھ سکتی ہیں مشکلیں در سال ممبئی مہیلہ پولیس کے ساتھ بتتمیزی کی گئی تھی بتایا جا رہا تھا کہ ارنو گو سوامی نے مار پیٹ یعنی دھکا مکی بھی کری تھی اور مہیلہ کے ساتھ کافی بتتمیزی کی گئی تھی کرمچاری کے ساتھ جی ہاں مہاراش پولیس کی کرمچاری کے ساتھ اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اب ارنو گو سوامی کے اوپر ایک اور کیس درج ہو سکتا یعنی کہ ارنو گو سوامی لگتار مہاراشت پولیس اور مہاراشت سرکار سے پنگا لیے جا رہا ہے اس سے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر بھاچپا کے دم پر ارنو گو سوامی گھنڈا غردی دکھاتا ہے اور مجھے وہ کنال کامرہ کی جو بات ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ بھائی ارنو گو سوامی کو اب ڈر نہیں رہا ہے کیونکہ بی جے پی کی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ہیں گھنڈا غردی میں سب ساتھ دیتے ہمارے گرہ منتری امیت شاہ نے آواز اٹھائی تھی جی ارنو گو سوامی جب اندر گئے تھے ہمارے دیش کے مہان پی ایم موڈی نے آواز اٹھا دی کبھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جس بچارے کے ساتھ دلی انسا میں کتنے مرے ان کے بارے میں کسی ایک نے بھی بات نہیں کی نہ ہی گرہ منتری امیت شاہ نے نہ ہی اس دیش کے پی ایم موڈی نے تب آپ خود سوچ لیجئے کہ ان پترکاروں کو کس سے پنہا مل رہی ہے اور کس کے چلتے یہ لوگ ہندو مسلمان کا پرجنڈہ لہراتے ہیں اور دیش میں نفرت فیلانے کا کام کرتی ہے یہ گو دی میڈیا اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ضرورت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سمرتن ضرور دچ کرائیے گا کیونکہ ہم ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بندے ماتر